یہ پاکستان کی خوشحالی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہی یہ پاکستان کے استحکام کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ یہ پاکستان مخالف اناثر کے عالی کار بن کے اس ملک کو شام، عراق، لیبیا کی سطح پر لانا چاہتے ہیں یہ بات میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا تھا سنامی کا سنامی کا مطلب تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے اور اس جماعت نے پاکستان کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا آج پنجاب اسیمبلی کے اندر آپ نے دیکھا حکومت کا کام ہے بجٹ کے لیے سیشن کو کنوین کرنا حکومت کا کام ہے بجٹ کے ڈاکومنٹ کو تیار کرا کے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کرنا یہ بجٹ جب ہم نے اسیمبلی میں دے دیا جب اس کے لیے سیشن رکھ لیا تو اگلا کام سپیکر کا ہے اور سپیکر کا رویہ آپ نے چاہے وہ عدم اعتماد تھی چاہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن تھا من مانی دھونس اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا قوم نے ذاتی مفادات بدقسمتی یہ ہے کہ آج اسیمبلی میں ایک ایسا ٹولہ بیٹھا ہے جو اپنے ذاتی مفاد سے آگے نہیں دیکھتا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پنجاب کا مفاد قربان کرتا ہے کل جو بجٹ پیش ہونا تھا اس میں تیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہے جو بجٹ پیش ہونا ہے اس کے اندر آٹا سستہ ہونا ہے اس کے اندر اشیاء ضروریہ نے سستہ ہونا ہے اس کے اندر پینچنرز کو پینچن کا اضافہ ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کیا کیا بتاؤں لیکن کل کا دن قربان کر دیا گیا کہ ہمارے مقدمے ختم کر دو ہمیں ریلیف دے دو کس بات کا ریلیف سب سے پہلی بات اسیمبلی کے اندر جو آئی جی اور چیف سیکٹری نے کیا وہ عدالت کے حکم پر کیا کیا عدالت کا حکم ماننے کی ہم ان کو سزا دیں اور چیف منسچر کے الیکشن میں جو بدتمیزی دیکھنے میں آئی جو فلور آف دا ہاؤس گھنڈے اور بدماش گھسائے گئے کیا اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دیں اور ایک آئینی طریقے سے وفاقی حکومت کا خاتمہ کیا گیا آئین اور قانون کے مطابق حکومت قائم کی گئی کس بات کا لونگ مرچ ایک آئینی اور قانونی فیصلے کو جھٹلانے کے لیے تم چاہتے ہو کہ سٹریٹ پاور نکال کے اپنے گھنڈے اور بدماش نکال کے آئین اور قانون کو پامال کرو یہ نہیں ہونے دیں گے جو مقدمات ہوئے ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر ہوئے جو مقدمات ہوئے وہ آئین کو پامال کرنے کی کوشش پر ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش پر ہوئے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پنجاب کے عوام کے لیے ہے بجٹ کو پاس کرانا سپیکر کی اور اسیمبلی کی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو یہ اپنے ذاتی کاموں سے جوڑیں گے کل بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے مافیاں مانگ رہے تھے مقدمات ختم کرانے کی بات کر رہے تھے ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیں گے پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دو پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملنے دو حکومت کو چلنے دو عوام کو ان کے دکھوں کا سہارا بننے دو لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کرو پہلے ہمارے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا وہ واپس لو یار ہم تو ہر دور کے اندر مقدمات بھی بھگتے رہے ہمارے مائے بہنے بیٹیاں مریم نواز عدالت میں بھی جاتی رہی جیل بھی گئی کلچوم نواز صاحبہ بیماری سے اپنی جان دے رہی تھی اور یہ کہتے رہے کہ ڈراما ہے شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو عدالت میں کھڑا کیا تم نے ایک جھوٹے مقدمے میں قوم کی ماں بیٹیوں کی بات کرنے والو اپنا کردار دیکھو قوم کی ماں بیٹیوں کو تم عدالتوں میں اور جلوں میں ڈالتے رہے اور آج تمہیں قوم کی ماں بیٹیاں یاد آگئیں جب تم قانون کو ہاتھ میں لوگے تو قانون حرکت میں آئے گا آج ہم اس اسیمبلی کے اندر بتا رہے ہیں نہ چیف سیکٹری آئے گا نہ آئی جی آئے گا بجٹ تمہاری ذمہ داری ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی شرط کی بنیاد پر بجٹ نہیں ہے یہ پنجاب کا حق ہے پنجاب کے حق کو پنجاب کا حق دلا کر رہیں گے بہت شکریہ باری 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 دیکھیں ہمارا فرض ہے پنجاب کا بجٹ لے کر آنا ہم نے بلکل فلور آف ڈی ہاؤس بھی کوشش کی ہم نے بزنس اڈوائزری کمیٹی میں بھی کوشش کی کہ ان کی جو گریونسز ہیں مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کہتے کہ آپ نے آٹے کا جو دس کلو کا تھیلہ چار سو نوے کا کیا ہے آپ چار سو پچاس کا کر دیں آپ چار سو کا کر دیں آپ ساڑھے تین سو کا کر دیں ہم بجٹ پاس کرا دیں گے مجھے خوشی ہوتی کہ یہ کہتے کہ پنجاب کے اندر جو انہوں نے اتنی سالوں سے تقرریاں نہیں کی تھی یہ کہتے کہ آپ ریکروٹمنٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کا تو ذات کا ایجنڈا تھا یہ تو اپنی ذات کی بات کرتے رہے ہم نے پھر بھی پنجاب کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں کوشش کی لیکن ان کی ہم کسی کی ہٹ دھرمی نہیں چلنے دیں گے یہ پنجاب کا حق ہے اور پنجاب کا حق پنجاب کو دلائیں گے انشاءاللہ اور وہ اتنا سیکیورٹی لے کی کیوں جلتے ہیں پنجاب سامبلی کے دنیا جو ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل اتا تارد صاحب کو جو اسیمبلی سے نکالا گیا وہ سب سے بڑی زیادتی تھی ون تھرٹی نائن سیکشن کو اگر آپ پڑھیں آرٹیکل ون تھرٹی نائن کو تو ایک منسٹر کا پورٹ فولیو جس شخصیت کو دیا جاتا ہے چھے ماہ تک اس کے پاس تمام پرکس اینڈ پریولیجز اویلیبل ہیں جو ایک منسٹر کے ہیں وہ اسیمبلی میں بھی بیٹھ سکتا ہے اس کی ماضی میں مثالیں مجتبہ شجاو رحمان صاحب اور رانہ سناولہ صاحب کی شکل میں موجود ہیں کل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام سپیکر نے کیا اور ہم نے پھر پنجاب کے بہترین مفاد میں اس غیر قانونی فیصلے کو بھی مانا لیکن آج عطا تارڑ آئے گا بھی بیٹھے گا بھی اور سپیکر نے اگر پھر کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور دوسری بات یہ بالکل ٹھیک بات ہے یہاں پہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے جب ہم ازادیہ صحافت کی بات کرتے ہیں تو چند صحافی اندر اور باقی تمام باہر یا تو سب کے سب اندر یا سب کے سب باہر کرو یہ پک اینڈ چوز نہیں چلے گا اور آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہم اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے سب بات ہو رہی ہے چوز نہیں مونس سلائی جو اپنے مسلحہ گارت کے ساتھ آتے ہیں کس کپیسٹری کے تحت وہ پنجاب سمبی کے سیکنٹ میں آتے ہیں اڈوائزری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں کیا ہم سمجھے کہ نونی کے تمام رہنماوں نے موزن سلائی کے حوالے سے چونیا پہن رکھیں ہیں جو کچھ نہیں کہتے اور اسمبلی کو غیر قانونی اور مسلحہ گارت کے حوالے آج مونس علائی صاحب اگر بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھے تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا بائیک آٹ ہوگا یا تو بائیک آٹ ہوگا یا میرے بھی تین بچے ہیں ملک ندیم کامران کے بھی پانچ بچے ہیں پھر ہم بھی اپنے بچے علاقے بٹھائیں گے ساتھ بات بڑی سیدھی سی ہے یہ بچوں کے سر پر جو ہے بزنس ایڈوائزری کمیٹی نہیں چلنی یہ ایک بڑا مقدس قسم کا عمل ہے پروسس ہے اور اس میں اگر آج کوئی نون میمبر بیٹھا چاہے وہ کوئی بھی ہوا تو ہم اس کا بائیک آٹ کریں انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا فنکشن بجٹ پاس کرانا ہے اور سپیکر کے دن گنے جا چکے ہیں نو کانفیڈنس موجود ہے اور اگلے چند دنوں میں آپ یہ بھی سرپرائز دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام آپشنز پر کام کر رہے ہیں ہر آپشن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو آپشن اس صوبے کے بہترین مفاد میں ہوگی اس کو لے کے چلیں گے آج کا دن ہم نے ان کی کل تمام باتیں مانی انہوں نے عطا تارڑ صاحب کو نکالنے کا کہا انہوں نے اپنے کیسز واپس لینے کا کہا کل ہم نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لسٹ دی ہم نے سیکرٹری ہوم کو بلا لیا اور ہم نے کہا کہ یہ صوبے کے مفاد کے اندر اگر یہ چند کیسز ان کے اور ہمیں پروسیکیوشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کیسز واپس نہیں لے سکتے کیونکہ اتنے سنگین جرم ہیں آئین کی سبورجن قانون توڑنا ون فورٹی فور کی والیشن اور ایک جمہوری عمل سے آنے والی حکومت کا خاتمہ تو اس کے اوپر اب قانون اپنا راستہ لے گا اچھا مجھے 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 ویسے کوئی کنفرم تو نہیں ہے لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا میں پتا چل رہا ہے کہ اس زدی بچے کو کوئی بائیس سال کا لولی پاپ مل چکا ہوا ہے اٹھائیس سال کا تو اٹھائیس سال کا لولی پاپ مل چکا ہوا ہے فیلال اسی لولی پاپ پر اکتفا کریں اور پنجاب اسمبلی کی جان چھوڑیں